بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلاری ون ای ہوپیو آل آپ ڈوینگ ویل آج کا جو مارا ٹاپک ہے پولٹیکل وکیبلری وید میننگز پرننسیشن اینڈ سنٹنسز وکیبلری بہت امپورٹنٹ ہے وکیبلری پلیز اپویوٹل رول ان آور کمیونکیشن سکیلز اگر آپ نے ایک اچھا سپیکر بننا ہے ایک اچھا کمیونکیٹر بننا ہے تو آپ کی وکیبلری سٹرونگ ہونی چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم پولٹیکل وکیبلری دیکھیں گے اس کے اردو میننگ پرننسیشن اور ساتھ میں انہی ورڈز کو سنٹنسز میں یوز کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سو ٹائم کوئسٹ کے بغیر لٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلا ورڈ ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی کو اردو میں کہتے ہیں جمہوریت اب جمہوریت کسے کہتے ہیں کسی تنظیم یا گروپ پر اس کے عراقین کی اکثریت کا کنٹرول اسے کیا کہتے ہیں اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں اس کے ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں یا اس کا اگر ہم دوسرا میننگ دیکھیں تو حکومت کا نظام پوری عبادی یا ریاست کے تمام اہل عراقین کے ذریعے مینز اسپیشلی منتخب نمائندوں کے ذریعے اس کو ہم جمہوریت یا ڈیموکریسی کہتے ہیں دی نیشن ہیز چوزن ڈیموکریسی اور منارکی کہ جو عوام ہے یا جو نیشن ہے اس نے جمہوریت کو چوز کیا منارکی منارکی مینز بادشاہت دوسرا ورڈ ہے ہمارے پاس ریپبلک جس کو ہم جمہوریہ کہتے ہیں جمہوریہ مینز ایک ایسی ریاست ایک ایسا سٹیٹ جس میں عوام اور ان کے منتخب نمائندوں کے پاس عالی طاقت ہوتی ہے اور جس میں بادشاہ کی بجائے منتخب یا نامزد صدر ہوتا ہے تو اس کو ہم ریپبلک یا جمہوریہ کھیتے ہیں اب اس کو اگر ہم سینٹنس میں دیکھیں تو سینٹنس میں کچھ اس طرح اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ جو کولنیسٹ سے مراد وہ لوگ جو غلام تھے جیسے اگر اس کے ہم اگزیمپل لے لیں لائک افریکنز یا جو ایشینز تھے افریکنز لائک فرنچ کے جو غلام تھے اسی طرح جو ایشیا کے لوگ تھے وہ زیادہ تر کس کے غلام تھے یہ بریٹیشرز کے تو اس کو ہم کولنیسٹس کہتے ہیں مطلب ہم جیسے لوگ جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ سارے جو تھے یہ کولونیس تھی بنگلہ دیش تو بعض میں آزاد ہوا لیکن جیسے انڈیا اور پاکستان یہ کیا تھی یہ کولونیس تھی کس کی بریٹیشرز کی اور ہم کولنیسٹس تھے تو ہمیں کیا کہیں گے کولنیسٹ سی او ایل او این آئی ایس ٹی ایس کولنیسٹس سو یہاں پہ جو سنٹنس ہم نے کنسٹرک کیا کہ کیا تھا کہ the time had come for the کولنیسٹس to form an independent republic کہ وقت آ چکا ایک کولنیسٹ کا کہ وہ ایک independent republic فارم کرے اس کے بعد ہمارے پاس ہے constitution constitution آئین کو کہتے ہیں اب آئین کسے کہتے ہیں مطلب کچھ ایسی organization ہوتی ہے کسی چیز کی جس کے ذریعے جو ہے جو state کو ہے like چھلائے جاتا ہے اسی چیز کے ذریعے کوئی قانون بھی ہو سکتے کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے اگر ہم پاکستان کی مثال ہے تو پاکستان کی کتنے constitutions ہیں تین constitutions ہیں اور جو ابھی چل رہا ہے وہ کون سا چل رہا ہے 1973 کا if I am not wrong اور constitutions کو جو ہے چینج بھی کیا جا سکتا ہے سو اگر اس کو ہم سنٹنس میں دیکھا ہے کہ سیمپل وہی سنٹنس ہم دیکھیں گے کہ پاکستان پاکستان has three constitutions پاکستان has اور from 1947 till to 2023 پاکستان has represented three constitutions but the constitution of 1973 is still on going یا اس کا اگر ایک اور سنٹنس ہم دیکھیں جو سوری ہر ملک میں جو ہے الیکشنز ہوتا ہے پھر ایک government آتی ہے جیسے آج کل کس کی government ہے پاکستان میں noon leak government ہے اسی طرح اس سے پچھلے جو government تھی کس کی تھی پیٹھی آئی کی تھی اس کے بعد پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ بھی آپ کو پتا ہے کسی ملک میں جو ہے کیا ہوتا ہے سارے اختیارات پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں اور کسی کسی ملک میں جو ہے like prime minister کے پاس ہوتے ہیں تو پاکستان میں جو ہے کیا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ سارے اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں prime minister کے پاس ہوتے ہیں لیکن پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہوتے ہیں اب اگر ہم امریکہ کی مثال لے لے تک تو امریکہ میں جو ہے سارے اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں پرائیم منسٹر وزیراعظم اب پرائیم منسٹر جیسے لائک آئی سیڈ کہ پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ میں فرق یہ ہے کہ کسی لائک کچھ ممالک میں پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے اور کچھ ممالک میں جو ہے پرائیم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں اور کچھ موالک میں زیادہ importance جو ہے پرائم منسٹر کو دی جاتی ہے اور کچھ میں جو ہے صدر کو دی جاتی ہے جیسے امریکہ میں صدر کی زیادہ importance ہے پاکستان میں پرائم منسٹر انڈیا میں پرائم منسٹر اسی طرح جو ترکیہ ہے وہاں پہ بھی پریزیڈنٹ کا ہی جو ہے زیادہ رول ہوتا ہے cabinet cabinet means cabinet سے مراد جیسے ابھی یوکے ہیں کینیڈا ہے اور جیسے ادر جو دوسرے ممالک اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سینئر منسٹرز ہوتے ہیں ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے اور وہ ریسپونسبل ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہے ان کو کنٹرول کرنا مطلب ان کو کنٹرول کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی جو سینئر منسٹرز ہوتے ہیں جو ایک کمیٹی ہوتی ہے سینئر منسٹر کی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہے ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز کو کنٹرول کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس پارلیمنٹ پارلیمنٹ جس کو ہم پارلیمان کہتے ہیں اردو میں اور اگر ورڈ پارلیمنٹری آ جائے تو ہم اس کو پھر کہتے ہیں پارلیمانی اب پارلیمان یا پارلیمنٹ کسے کہتے ہیں جیسے برطانیہ میں عالی ترین لیجسلیچر جو خود مختار یا ہاؤز آف لارڈ یا ہاؤز آف کومنز پر مشتمل ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ اور ہر ملکہ اپنا ایک پارلیمانی سسٹم میں اور پارلیمنٹ ہوتا ہے اب پارلیمنٹ میں ڈیفرنٹ ایشیوز کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے اگر اس کے ہم ایک ایگزیمپل لے لیں کہ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی جو اتورٹی ہے وہ کس کے اوپر ہے زیادہ آرم پارلیمنٹ کے اوپر ہے اسی طرح ایشیو آز ڈیبیٹڈ ان پارلیمنٹ کے ایک ایسا ایشیو جس پہ مباعثہ کیا گیا ہے جو اس پہ بحث کی گئی کدھر پارلیمنٹ میں یا the law was fast in the present پارلیمنٹ کہ جو law ہے اب یہ جو قانون وغیرہ جو نئے بنتے ہیں ابھی پارلیمنٹ میں ہی پاس ہوتے ہیں پھر ان کی مخالفت بھی ہے تھی جس کو ہم اپوزیشن کہتے ہیں سو یہ ساری چیزیں جو ہے پارلیمنٹ میں ڈسکس کی جاتی ہے اس کے بعد ہے سینٹ سینٹ کسے کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ہم نے کیا بات کی کہ اس میں جو ہے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کی جو ہے آتورٹی ہوتی کس پہ اور پارلیمنٹ میں کسی بھی چیز پہ جو ہے بیعث کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو law ہوتے ہیں جو قانون وغیرہ ان کو بھی پارلیمنٹ میں ہی پاس کیا جاتا ہے سینٹ سینٹ سے مراد کیا ہے لائک ہم نے بات کی کہ جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ جو ہے کوئی جو law ہے اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے مطلب کچھ بھی ہو تو پاس کی در سے ہوتا ہے یہ بل وغیرہ جو بھی ہے یہ جو ہے سینٹ سے ہی اپروب ہوتا ہے اگر کوئی law ہے تو وہ پھر سینٹ میں تو ساری جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ نہیں لیکن اس کی جو پاسنگ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے سینٹ سے ہوتی ہے مطلب دہ سینٹ اب اس کو اگر ہم سنٹنے دہ سینٹ اپروب دہ بل کہ سینٹ جو ہے سینٹ نے کیا کیا مطلب جو بل تا وہ منظور کیا سینٹ ووٹیڈ ریپیل دہ ٹیکس کٹ کہ سینٹ نے جو ہے ریپیل کی مینزلت جا کی جو ٹیکس کٹ ہے اس سے ریلیٹڈ اس کے بعد ہے ہاؤز اپ ریپریزنٹیٹیوز نمائندوں کا گر ہاؤز اپ جو ریپریزنٹیوز نمائندوں کا گر جس کو ہم گیتے ہیں یہ اس میں پھر دو ہاؤز آ جاتے ہیں جیسے لوور ہاؤز اینڈ اپر ہاؤز جیسے جو امریکہ ہے وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ کانگرس اور سٹیٹ لیجسلیچر جیسے ہم کہتے ہیں ٹیک ہے اسی طرح پاکستان کے اگر ہم بات کرے تو ہاؤز اپ ریپریزنٹیوز کون کون سے ہے سینٹ اور پارلیمنٹ سوری اس میں جو ہے قومی اسمبلی جس کو ہم کہتے ہیں قومی اسمبلی کیا ہے یا جس کو نیشنل اسمبلی اور پاکستان کہتے ہیں یہ جو ہے لوگر ہاؤز پارلیمنٹ کا ٹیک ہے جس کو ہم ہاؤز اپ ریپریزنٹیوز بھی کہتے ہیں اب نیشنل اسمبلی میں کیا ہوتا ہے اس میں تین سو بیالیس جو ہے سیٹے ہوتی ہیں ٹوہنڈ سیونٹی ٹو اور پچھ ڈائریکٹلی الیکٹیڈ جس کو ڈائریکٹلی جو ہے الیکٹ کیا جاتا ہے جس میں سے دو سو بہتر اسی طرح اور ساٹھ جو ہے اس کو ریزرو کیا جاتا ہے فور وومن مطلب وہ فیمیل کے لیے ہوتی ہے اور دس سیٹے جو ہے جو ریلیجیس مائنرٹیز ان کے لیے ہوتی ہے نیشنل اسمبلی پاکستان اس کے بعد الیکٹنز الیکٹنز کا آپ کو پتا ہے کسی بھی بندے کو سلک کرنے کے لیے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے پولیٹیشن ہوتا ہے جو لیڈر اس کو سلک کرنے کے لیے الیکٹنز کرائے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ووٹ شوٹ دیتے ہو اور اس سے جو ہے پھر وہ بندہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اللہ وہ پھر ملکو لیڈ کرتا ہے کیمپین کیمپین سے مراد کچھ بھی آپ جو مہم وغیرہ چلاتے ہو جیسے الیکٹنز جیسے جیسے قریب آتے ہیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپنا کمپین جو ہے وغیرہ یہ چلاتی ہے کسی بھی جنگہ پہ کنٹری سائیڈ کسی بھی ایریا میں ووٹنگ لائک آئی سیڈ کے لیڈر کو سیلیکٹ یا کسی کو بھی سیلیکٹ کرنے کے لیے جو ملک کو لیڈ کرے اس کو جو ہے ووٹ دی جاتی ہے تو آپ کی ووٹنگ سے میری ووٹنگ سے وہ بندہ آتا ہے کینڈیڈیٹ کینڈیڈیٹ مینز امیدوار کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اب اس ملک کے سسٹم کچھ ڈیفرنٹ ہے لیکن کینڈیڈیٹ کا مطلب یہی ہے کہ جو الیکشن کے لیے مینز کھڑا ہوتا ہے جو اپنا ایک سسٹم بنا لیتا ہے کہ میں نے ہی اس ایریا سے کنڈیڈیٹ اس سیٹ کے لیے کمپیٹ کرنا ہے کسی بھی بندے کے ساتھ اس کے اپوزیشن والوں کے ساتھ پھر پولٹیکل پارٹی کولٹیکل پارٹی ہر ملک میں پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ پولٹیکل پارٹیز اسی طرح انڈیا میں بہت ہے اور ایران میں جس تری ٹو فور پارٹیز ہے اور اسی طرح ملک پارٹیز کی تعدہ کسی میں کم ہوتی اور کسی میں زیادہ ہوتی پھر اس کے بعد اپوزیشن اپوزیشن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہو تو آپ کے ساتھ اپوزیشن بھی ہوتی ہے اپوزیشن سے مراد یہ کہ جو آپ کچھ بھی ریپریزن کرتے ہو تو وہ اس کی مخالفت کر سکتے اسی لئے اس کو لائک اردو میں بھی کہتے ہیں مخالفت جس کو ہم آج کل جیسے اپوزیشن میں اس ملک میں بھی ڈیفرن لوگ ہوتے ہیں جیسے پی ٹی آئی ہے وہ اپوزیشن میں ہے کیونکہ وہ لیڈ نہیں کر رہی ملک لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس کی گورنمنٹ ہے اور جو اپوزیشن میں وہ کون ہیں پی ٹی آئی والے ہیں اسی طرح جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو پھر پی ٹی آئی جو ہے گورنمنٹ میں ہوگی اسی طرح جو نون لیگ ہے یا کوئی دوسری پارٹیز ہے وہ کس میں آجائے گی اپوزیشن میں آجائے گی مسلمز ہیں اور اسی طرح انڈیا میں اگر دیکھے تو وہاں پہ میجورٹی کس کی ہے ہندوز کی ہے ہندووں کی ہے اور ہر ملک میں کسی نہ کسی ریلیجن یا کمیونٹی کی میجورٹی ہوتی ہے مائنورٹی سے مراد جو اگلا میجورٹی سے کم ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں میجورٹی مسلمز کی ہے پھر اس کے بعد مائنورٹی میں کون کون آتے ہیں ہندوز آجاتے ہیں اسی طرح جو کرسچن وغیرہ ہے یہ سب جو ہے مائنورٹی میں آتے ہیں ڈکٹیٹرشپ ڈکٹیٹرشپ میں انسانی نظام ڈکٹیٹرشپ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو زبردستی کوئی آتا ہے مطلب اس کو عوام سلیکٹ نہیں ہماری ووٹ سے نہیں آتا زبردستی آتا پاور کے طرح آتا ہے اور جو ڈکٹیٹرشپ پھر اس کی گورنمنٹ کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں انحساری نظام ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق یہ ڈیموکریسی میں عوام کی بھی مانی جاتی ہے عوام کو بھی سنا جاتا ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو سنتی ہے لیکن ڈکٹیٹرشپ میں کیا ہوتا ہے صرف عوام نے سننا ہوتا ہے کیونکہ عوام نے جو ڈکٹیٹر کہے گا جو حکومت میں ہوگا جو وہ کہے گا عوام نے اس کو ماننا ہے منارکی بادشاہت کو کہتے ہیں منارکی کا بھی سسٹم ہے پوری دنیا میں جیسے سعودیہ میں منارکی کا سسٹم ہے بادشاہت کا سسٹم ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ورڈ ہے آٹو ٹرنٹینیزم آٹو ٹرنٹینیزم سرکشی کو کہتے ہیں سرکشی سے مراد زیادتی ازادی کی قیمت پر آتورٹی کی سختی سے فرمابرداری کی حمایت کرنا یا نافذ کرنا اس کو ہم آٹو ٹرنٹینیزم کہتے ہیں یا جو بندہ ہوگا اس کو آٹو ٹرنٹینیزم پرسن کہیں گے آٹو ٹرنٹینیزم ڈیفرنٹ ہے آٹو ٹرنٹینیزم آٹو ٹرنٹینیزم پرسن ہوگا جو شخص ہوگا وہ آٹو ٹرنٹینیزم پرسن ہوگا اور جو مطلب یہ کام کرے گا جس کو ہم لائے کہتے ہیں کہ زیادتی ازادی کی قیمت پر آتورٹی کی سختی سے فرماوداری کی حمایت کرنا یا نافذ کرنا اس کے بعد ہے ہمارے پاس سویرینیٹی سویرینیٹی حکمیت کو کہتے ہیں تو سویرینیٹی کا مطلب یہ کسی ریاست کا خود یا کسی اور ریاست پر حکومت کرنے کا اختیار اس کو ہم سویرینیٹی کہتے ہیں پالیسی پالیسی سے مراد پالیسی جس کا ہم حکمت عملی بھی کہتے ہیں اب ہر گورنمنٹ کے اپنی پالیسی ہوتی ہے کسی بھی آپ یہ ورڈ اپنے لئے بھی یوز کرسے کے میری یہ پالیسی ہے اب مطلب آپ یہ سمپل آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اپنی ڈولی روٹیل میں بھی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اسی طرح پولیٹیکل میں جو پولیٹیکل ویس میں اس کا مطلب ہے یا سمپل پالیسی بھی کہتے ہیں یا حکمت عملی کونسٹیٹیوشن یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا دوبارہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے اس طرح لاؤ لاؤ مینز قانون لاؤ جو ہے بہت سے لاؤ اس میں آ جاتے ہیں جیسے سیول لاؤ اور ہومین رائٹس لاؤ سو لاؤ کے ڈیفرنٹ فارمز ہوتے ہیں جسٹس انصاف کو کہتے ہیں اس کے لئے بھی لائک جو کورٹس وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ انصاف دی جاتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں لائک اردو میں عدالت وغیرہ کہتے ہیں جہاں پہ انصاف دی جاتی ہے فریڈم ازادی فریڈم سے مراد آپ اس کا بھی ڈیفرنٹ کنسپٹ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ورڈ جو ہے سیمپل ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بھی ڈیوز کرتے ہیں لیکن اس میں جو اگر ہم پولٹیکل وے میں دیکھیں فریڈم سے مراد جہاں پہ آپ کے جو چیزیں نافذ جو امپلیمنٹ کی جاتی ہے آپ پہ جسے آپ تنگ ہوتے ہو اور پھر جب ان چیزوں سے فریڈم گین کرتے ہو تو اس کو ہم اوویسلی پھر فریڈم ہی کہیں گے یا ڈیپینڈنسی کہیں گے ہومین رائٹس انسانی حقوق کو کہتے ہیں کرپشن بدنوانی کو کہتے ہیں آپ کو بہتر پتا ہے ٹرانسپیرنسی شفافیت شفافیت سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ دھوکہ دہی نہ ہو اب لائک جو گورنمنٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ یہی الزام لگاتے ہیں کہ اس الیکشن یا جو الیکشن وائفز میں ٹرانسپیرنسی نہیں تھی شفافیت نہیں تھی اگر شفافیت ہوتی تو یہ بندہ آتا ہے یہ بندہ نہیں ہوتا ٹرانسپیرنسی میں یہ ٹرانسپیرنسی کا کنسپٹ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے ہر گورنمنٹ میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ جو الزامات لگاتے ہیں کہ الیکشن جو ہے فیر وے میں نہیں ہوا سو ایٹ مینز دے آبیسلی یوز ڈس ورڈ کہ الیکشن جو ہے ٹرانسپیرنسی وے میں نہیں ہوا ہے اکانٹیبلیٹی احتساب اب جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ملک میں تو اس کا جو احتساب ہوتا ہے یا اس کو ایکچول میں حساب بھی کہتے ہیں مالبہ جو انہوں نے اساسے یا جو کچھ بھی بنایا ہوا ہو اپنی حکومت میں تو اس کا جو احتساب یا اس کا جو آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میں نے یہ اس طرح بنایا اس طرح نہیں کیا یہ وہ کرپشن نہیں کی تو اٹ مینز آپ نے ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ کو بلائے جاتا ہے ملک کے اندر جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو پوچھتاج کرتے ہیں انویسٹیکیشن کرتے ہیں سو ان کے پوچھتاج کو جو ہے کیا کہتے ہیں احتساب اکانٹیبلیٹی فیڈرلزم وفاقیت کو کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ جیسے فیڈرل گورنمنٹ پاکستان جا یہاں پہ اسلام آباد میں کیا ہے اسلام آباد میں فیڈرل ہے فیڈرل گورنمنٹ ہی ہے تو ان کے بھی اختیارات ہوتے ہیں صوبوں پہ اور بہت سی ڈیفرنٹ لائک ڈیفرنٹ سائٹس پہ جو صوبوں کے ڈیفرنٹ سائٹس یا ملک کے جو ڈیفرنٹ ایڈیاز ہیں ان پہ نیشنلیزم قوم پرستی کو کہتے ہیں ڈیپلومیسی ڈوپلومیسی ڈوپلومیسی کا مطلب یہ ہے یہ ایک ایکٹیوٹی یا ایک پروفیشن یہ ایک سکل ہوتی ہے جو آپ نے منیج کرنی ہے تھے انٹرنیشنل ریلیشنز میں مطلب آپ نے اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے تو ڈیپلومیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہو تو یہ آپ کی کیا کہتے ہیں آپ ایک ڈیپلومیٹک ہو مطلب آپ ڈیپلومیسی ہے یہ آپ کی کہ آپ جو ہے اپنے ملک کو جو ہے ریپریزنٹ کرتے ہو سو تینکس پر واشنگ آئی ہوپ جس ویڈیو ہس بین ہلپل پوری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ڈاکی رفیز